لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جیسا کہ پیچھلے درس پہ میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ صحابہ اور علماء کی وفات کی خبریں دیتے تھے جن اسی زمن میں حضرت ابو طفیل عامر کا میں نے آپ سے تذکرہ کیا تھا کہ ان کے پاس جو ہے ایک وادی سے وہ گزرے اور انہیں زمن میں پتا چلا وہ کہتے ہیں کہ اہل مکہ کا ایک شیخ ہوا کرتے تھے تو ایک عجیب حقایت ہے اہل مکہ کی ایک شیخ ہوا کرتے تھے وہ کہتے ہیں ان کا نام تعاشی بن نباش بن زرارہ یہ تیمی تھے ان کے باورے میں خبر دی گئی وہ کہتے ہیں کہ میں چند افراد کے ساتھ ملک شام کی ارادے سے نکلا تو ہم ایک وادی میں اترے اس وادی کا نام وادی غول تھا کہنے لگے مجھے وادی بڑی بھلی محسوس ہوئی میں نے کہا چلو رات یہیں رکھتے ہیں تو رات کا ایک حصہ بھی تھا میں بیدار ہوا اور ایک کہنے والے کی میں نے آواز سنی کہ سنو قبیلہ فہر کے اچھے عبادت گزار لوگ ہلاک ہو گئے فیاضی کرنے والے اور قدیم عزت و بزرگی والے بھلائی و بخشش کرنے والے تو کہتے ہیں میں نے اپنے دل میں کہا خدا کی قسم میں اس کا جواب ضرور دوں گا تو انہوں نے کہا پھر میں نے اسے شیر کہا کہ ہاں بھئی فیاضی اور سقاوت کرنے والے بھائی کی خبر دینے والے قبیلہ بنو فہر کے ایک ایسے شخص کی تو نے ہمیں خبر دی ہے کہ جو ہمیں نیک آدمی تھا جو چلا گیا تو بہرحال اس کو ابن ابی دنیا نے نقل کیا ہے کہ اچھی طرح جو ہے لقت المرجان میں بعض صحابہ کرام بعض علماء حضرات کی شہادت یا ان کی وفات پر جنہوں کے نوحہ اور ان کی وفات کی خبر جو ہے وہ اشعار میں دویتر طریقے سے وہ بھی بیان کی گئی ہے جس طرح کہ ابو عاصم رقی بیان کرتے ہیں کہ ہم نے خلیجی سے بیان کیا کہ جس رات حضرت سیدنا امام عاظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا وصال ہوا تو جنات ان پر رو رہے تھے تو وہ جن آواز سنا رہے تھے مگر نظر نہیں آتے تھے وہ یہ کہتے جاتے تھے کہ فقیح چلا گیا ذہب الفقہ فلا فقہ لکم فاتق اللہ وکونو خلفا ما تنعمان فمن حادل لذی نحی اللیلو اذا صدفا کہ بھئی فقیح تو چلا گیا اب تمہارے لئے کوئی فقیح نہ رہا لہذا تم اللہ سے ڈرو اور ان کے پیروکار اور جانشین بنو حضرت امام عاظم نعمان بن ثابت کا وصال ہو گیا تو اب کون ہیں جو راتوں کو قیام کرے جب رات کی تاریخی ہو اسی طرح اباس دوری اپنی تاریخ میں کہتے ہیں کہ ہم سے ہمارے اصحاب نے حضرت وقیح سے روایت کی ہے کہ حضرت وقیح ایک مرتبہ مکہ مکرمہ سے نکلے تو ان کے گھر والوں کو ان کا نوحہ سنائی دینے لگا پھر جب لوگ واپس آئے تو حضرت وقیح کے گھر والوں نے ان لوگوں سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ حضرت وقیح کا وصال ہو گیا تو انہوں نے کہا حضرت وقیح کا وصال آخر ہوا کب تو لوگوں نے کہا فلا رات کو تو یہ وہی رات تھی جس رات لوگوں نے حضرت وقیح کا ان کے گھر والوں نے ان کا نوحہ سنا تھا اسی طرح علامہ بدر الدین شبلی نے اپنی کتاب آکام المرجان میں حضرت وقیح کے متعلق اور بھی باتیں لکھی ہیں بہرحال کہ حضرت وقیح اپنے وقت کے امام تھے اور حافظ الحدیث تھے جید عالم تھے یہ ہمیشہ روزہ رکھتے ہر رات کسرت سے تلاوت کرتے زہد و تقوی کے مالک تھے حضرت سیدنا امام عاظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قول پر فتوہ دیتے تھے ان کا انتقال سکسٹی ایٹھ سال کی عمر میں ون ہنڈرڈ نائنٹی سیون ہجری میں ہوا اچھا اسی طرح حاروم رشید کی وفات کی خبر اس زمن میں بھی آتا ہے کہ ایک آدمی کہتا ہے کہ میں جہاں وہ ایک انچی جگہ کے اوپر آزان دینے کے لیے پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک طرف سے ایک کتہ آیا دوسری طرف سے ایک اور کتہ آیا ان دونوں کتوں میں گفتو شنید ہوئی اور ایک نے دوسرے کو امیر المومنین کے انتقال کی خبر سنائی تو امام حاکم نے اس کو سنت کے ساتھ لیا ہے کہ ابو الولید حسان بن محمد نے اپنے والد سے ان کے والد نے ابراہیم من عبداللہ سعادی سے یہ سنا وہ فرماتے تھے کہ وہ خود ایک مرتبہ انہوں نے اپنا واقعہ خود بیان کیا ہے تو اس کو حاکم نے تاریخ نیشہ پور میں نقل کیا ہے اسی طرح المتوکل جعفر کی موت پر جنات کا نوہا عمر بن شہبانی رحمت اللہ علیہ سے روایت ہے کہ جس رات متوکل قتل ہوا اسی رات کو میں نے خواب میں دیکھا کہ کوئی اشعار پڑھ رہا تھا لیکن نظر نہیں آتا تھا تو پھر میں گھبرا کر اٹھا تو یہ آواز تین مرتبہ آئی پھر میں نے اپنی لونڈی سے کہا کہ مجھے دوات اور کاغذ دے تو اس نے میرے پاس رکھ دیا تو پھر میں نے کچھ اشعار لکھے بہرحال تو ابن عبی دنیا نے بڑی تفصیل کے ساتھ وہ واقعہ نقل کیا ہے کہ المتوکل جعفر کی موت اس کے اوپر جنات کا جنوہا تھا وہ عمر بن شہبانی رحمت اللہ علیہ کا جو واقعہ ہے وہ نقل کرتے ہیں اس طرح اور دیگر واقعات ہیں جسے علماء نے جب آکھ کیا ان چند واقعات کو آپ کے سامنے ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو جنات اچھے ہوتے ہیں وہ اچھے انسانوں کے بارے میں جانتے ہیں اور ان کو بھی ان کا دکھ ہوتا ہے کہ اچھے لوگ اب دنیا سے اٹھ گئے ہیں جس طرح برے جنات ہوتے ہیں شیاطین ہوتے ہیں وہ پھر اپنے جیسے لوگوں کو ڈھونڈتے ہیں تاکہ وہ ان کو استعمال کر کے فتنہ و فساد برپا کریں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاقُ